جب تم کسی دوست کی حقیقت معلوم کرنا چاہو گی تو طریقہ کیا کرو سفر کرو اس کے ساتھ سفر میں حقیقت کھل جاتی ہے انسان کی پردہ ہٹ جاتا ہے ظاہر سے کھل جاتا ہے ظاہر اور انکشاف ہو جاتا ہے حقیقت حال کا سفر کو سفر کہا کیوں گیا کیونکہ وہ اخلاق کے بارے میں اور طبیعت کے بارے میں روشن کر دیتا ہے کھول دیتا ہے طبیعت اور اخلاق کو سامنے لے آتا ہے جب تم چاہو کہ کسی دوست کی حقیقت تم پر کھل جائے کسی انسان کو پرکھنا چاہو تو اس کے ساتھ سفر کرو کیونکہ سفر میں انسان کی حقیقت کا پتہ چل جاتا ہے سفر میں اس کا ظاہر کھل جاتا ہے جیسے کلے ہی کھل جاتی ہے کلے ہی کھلنے کا معنی آتا ہے کہ جب اوپر کی لیر اتر جاتی ہے پگل جاتی ہے یا آرٹیفیشل زیور ہو اور اس پہ سونے کا پانی پھرہ ہو تو کیا ہوتا ہے کچھ عرصے کے بعد اتر جاتا ہے اور سفر میں ہی اندر کا پتہ چلتا ہے آخر سفر کو سفر کیوں کہا جاتا ہے صرف اس لیے کہ یہ انسان کے اخلاق اور طبیعتوں کو ظاہر کر دیتا ہے انسانوں کے اخلاق کو کھول کے رکھ دیتا ہے کتنی حکمت کی بات ہے کہ بجائے اس کے کہ لوگوں کی سنی سنائی باتوں پر یقین کرو کسی انسان کے بارے میں کوئی رائے رکھو خود تجربہ کرو تجربہ کیسے ہو کہ اس کے ساتھ سفر کرو کیونکہ جب کوئی انسان اپنے گھر میں آپ کو ملتا ہے تو وہ ایک خاص پروٹیکٹڈ ماحول میں ہوتا ہے وہ اپنے اوپر بہت سے کھول چڑھا لیتا ہے تو اس کی ساری آتیں نہیں سمجھ میں آتی ہیں حقیقت کیا ہے لیکن جب ساتھ سفر کرتے ہیں تو دوسرے انسان کے سارے اخلاق آدات ہر چیز کا پتہ چل جاتا ہے کہ وہ سوتا کب ہے وہ جاگتا کب ہے وہ نماز کیسی پڑھتا ہے وہ کھانا کیسے کھاتا ہے اس کا لباس کیسا ہوتا ہے وہ صاف رہتا ہے یا نہیں رہتا وہ امانتدار ہے یا نہیں کیونکہ مثلا وہ ٹکٹ کری دے گا تو کیسی پیمنٹ کرے گا اگر راستے میں کھانا خریدے گا تو کیا کرے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی ایک شخص دوسرے کی گواہی دے رہا تھا کہ وہ بہت اچھا کی تو آپ نے فرمایا کیا تم اس کے نیبر اون میں رہے کہا نہیں ایسا تو نہیں کہا کیا تم نے ساتھ سفر کیا کہا ایسا نہیں کہا پھر تمہیں گواہی دینے کا کوئی حق نہیں کیونکہ تم جانتے ہی نہیں اس کو اگر تم کسی کے بارے میں جاننا چاہو تو پھر اس کے ساتھ سفر کرو ایک شخص آپ سے محبت کے بڑے دعوے کرتا ہے لیکن سفر میں کیا ہوتا ہے وہ تھک بھی جاتا ہے تو تھکنے کے باوجود وہ اگر آپ کا خیال رکھتا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے اسی طرح جب آپ سفر کرتے ہیں تو مثلا جہاز کا سفر کرتے ہیں یا کئی گھنٹوں کا بس بغیرہ کا سفر کرتے ہیں تو اس میں بہت سے پیسنڈرز کے بارے میں آپ کو خود بخود اندازہ ہونے لگتا ہے یہ لوگ کے ناتوں کے مالک ہیں مثلا جہاز پر آپ ہوتے ہیں تو کچھ موویاں دیکھ رہے ہوتے ہیں کچھ اخبار پڑھ رہے ہوتے ہیں کچھ سو رہے ہوتے ہیں کچھ خوب باتیں ہی کیے چاہتے ہیں شور پچایا ہوتا ہے انہوں نے دوسرے پیسنڈرز کو ڈسٹروب کر رہے ہوتے ہیں تو ہر ایک کے مزاج کا آپ کو سرسری پتہ چل جاتا ہے اور اگر آپ پھر کہیں جا کر اتریں بھی اور اکٹھے رہیں بھی کمرہ شیئر کریں اور ہوسٹل میں کٹھے رہیں تو پھر کیا ہوتا ہے خوب خوب پتہ چل جاتا ہے دوسرے کا یا نہیں چلتا کھل کے آدات کا پتہ چل جاتا ہے تو کسی کے بارے میں جاننے کے لیے صحت المستر کے لیے تجربہ بھی ضروری ہے بعض اوقات کتابی علم ہوتا ہے کتابوں سے ریفرنس ڈھونڈے جاتے ہیں اور بعض اوقات تجربے کیے جاتے ہیں سیٹ پہ جھگڑا ہو جاتا ہے جوتوں پہ جھگڑا ہو جاتا ہے کہ کون میری جوتیں پہنی ہیں اور اس نے گیلے کر دی کس نے میرا برش استعمال کر لی کس نے میرا سابن استعمال کر لی کئی لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے چیزیں نہیں لاتے وہ دوسروں کی استعمال کر کے رہتے ہیں سفر میں خود کچھ ساتھ نہیں رکھیں کچھ مال خرچ نہیں کریں گے ان کے بخل کا پتہ چل جاتا ہے تو سفر جو ہے وہ بہت سے چیزوں کو روشن کر دیتا ہے یعنی آپ سفر کرتے ہیں تو نئے نئے چیزیں دیکھتے ہیں نئے نئے لوگوں کو ملتے ہیں اور جو ساتھی ہوتے ہیں سفر کے وہ آپ پر خوب آیاں ہو جاتے ہیں پھر آپ ان پر اعتماد کر سکتے ہیں ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں یا چھوڑ سکتے ہیں لوگوں کو جاننے کے لیے ان کے ساتھ سفر کیجئے تھوڑا یا زیادہ اب بہت سے لوگ حج یا عمرے کے لیے جاتے ہیں تو کھل کے سامنے آ جاتا ہے کہ وہ وہاں کر کے رہے ہیں کچھ بزاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں کچھ حرم میں سو رہے ہوتے ہیں خراتیں لے رہتے ہیں ازان ہوتی اور نماز شروع کر دیں اس سے پتا چلتا ہے کہ ان کو احکام ہی نہیں پتا یعنی سونے سے بزو نہیں رہتا کچھ لوگ وضو کر رہتے ہیں تو پتا چلتا ہے ان کو وضو نہیں کرنا آ جائے کچھ لوگ کو طہارت کے طریقہ نہیں آتا کچھ لوگ واشروب میں انتہائی گندے کر رہے تھے ایک ایک چیز کھل کے سامنے آ جاتی ہے اچھا ایک اور بات یہ آپ نے کبھی بھی نہیں کرنا کہ جب کسی کے ساتھ سفر کریں اور اس کے عیب اور برائیاں دے کے تو گھر جا کے کہانیاں سنانی شروع کر دیں کچھ لوگ جب حج کے واقعات دعان کرتے ہیں تو سوائے نیگٹیو باتیں کر رہے ہیں کہ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں فلاں نے یہ لڑائی کی فلاں ایسا ہے کسی نے آپ سے یہ معلومات حاصل کرنے کی طلب نہیں کی کیوں آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کیونکہ مجھے اتنی شرم آتی ہے جب کوئی حرم پاک سے باپس آکے وہاں کی کوئی برائی کریں کیونکہ اللہ نے اس جگہ کوئی عزت اور مقام دیا یہ ہماری غلطی ہیں کہ ہم جا کے وہ نہیں کرتے جو کرنا چاہئے پھر ہم کبھی کسی قوم کی اوپر بات کرنے لگتے ہیں کبھی کسی کا مزاق اڑانے لگتے ہیں یہ بھی ٹھیک نہیں موسیقی